ہاں نبی صاحب بات کر رہے ہیں ہاں بات کر رہے ہیں جی آپ سے تھوڑا بات کرنا تھا یہ عید ملہ دن نبی کے تعلق ہیں ہاں بھلئے جیسے بھی یہ ہے کہ آپ کے جو ابن تیمیہ صاحب ہیں ان کی کتاب ہے اقتداء صراط مستقیم جن نمبر دو صفحہ نمبر ایسو چھتیس پر ادارت انہوں نے لکھی ہے اور اس کا مطلب بیان کرتے ہوئے مولوی اسماعیل دہلوی نے صراط مستقیم صفحہ نمبر پچہ ہتر پر لکھا ہوا ہے انہوں نے اور ایک سنو پر بھی لکھا ہے ہم کہ سب برات میں کسی کو اطلاع دونے اور دلانے کے بغیر کسی صحابی کو جنب البقی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تصریف لے جاتے ہیں یعنی بنا بلائے اکیلے جاتے تھے اور دعا کرتے ہیں اور کسی صحابی کو نہیں کہتے ہیں کہ سب براتوں رات کے وقت قبر پر جا کر دعا کرنا چاہیے اس کے بعد میں آگے لکھتے ہیں کہ اب اگر تمام لوگ جمع ہو کر مجمع کرے ذکر کر لیں تو ان پر ملامت نہیں کی جائے گی اور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال کیا گیا اسی تعلق سے انہوں نے اس کو کہا کہ یہ بیدات نہیں ہے اب جو عید ملاد النبی لوگ مناتے ہیں حالانکہ صحابہ سے یہ بھی نہیں ثابت ہے کہ اجماعی طور پر جا کر قبر پر جو ہے وہ دعا کریں لیکن کر سکتے ہیں آپ سے مولوی کہتے ہیں نہیں کیا تو کیا ہوا صحابہ نے نہیں کیا تو کیا ہوا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں صحابہ اکرام کو بلایا تو کیا ہوا کر سکتے ہیں اب رہی بات اید ملاد النبی کی تو جب کوئی اجماعی طور پر کرتا ہے تو وہ بیدات کیسے ہو جاتی ہے تو بیدات کیسے ہوتی ہے آپ کو معلوم نہیں بیدات کی کیا تعریف ہے نہیں آپ ہی بتا دیجئے بیدات کی علامتیں کیا ہیں نہیں آپ ہی بتا دیجئے بیدات کو پیچھانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے ارے میں آپ کو مکلد نہیں ہوں اب میں جب بتا رہا ہوں تو سنو بیدات کی سب سے آسان علامت یہ ہے کہ بیدات بہت جلی انڈے پچے دیتی ہے اور بیدات جو اصلی صورت میں شروع ہوتی ہے وہ پھر اپنی اصلی صورت پر باقی نہیں رہتی اس کی شکلوں صورت چینج ہو جاتی ہے جیسے ابھی سنو جیسے بیدات شروع کیے تھے بریلویوں نے میلاد کا کئی جگہ بیٹھ کر ابھی سنو سنو سننے کی عمد رکھو طاقت رکھو سننے کی آرے تم حلالی ہو تو سنو نا اگر تم حلالی ہوگا تو سنو گے اگر حلالی نہیں ہوگا تو نہیں سنو گے بیدات جب شروع ہوتی ہے تو اسے بہت سنت کا رنگ دیا جاتا ہے لیکن بہت جلدی وہ اپنے شکل و صورت بدل لیتی ہے اور بہت جلدی انڈے پچے دیتی ہے پر دنیا میں وائرل ہو جاتی ہے مثال کے طور پر بریلویوں نے جب یہ میلاد کی بیدات شروع کیے تھے تو انہوں نے کیا کیے تھے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم لوگ جمع ہوگی اللہ کے نبی کی حمد سنہ کریں گے اور مہمانوں کو کھانا کھلائیں گے اور پھر دیکھیں آج کیا ہوگی آج روڈ جام کرتے ہیں ڈی جے بجاتے ہیں چرسی گردل لے چرسی گردل لے روڈ ابھی جام کرتے ہیں تو کتاب میں کہاں سے لوں گا جب عمل دنیا میں تو تمہارے بات کی جاگی رہ گیا کیا تمہارے بات کی جاگی رہ گیا ہاں تو اسی فتنوں ابھی سنو ابھی تم حلالی ہو تو سن کیوں نہیں رہو ہم نے تمہاری بات توجہ سے سنی تم حلالی نہیں تھے اس لئے تم ہماری بات توجہ سے نہیں سن رہے ہو تمہاری پوری بات ہم نے سنے تھے اب جب جواب دینے لگے تو تمہارے کو جن جاگیا وہ دیوبندیوں پر بیس روپیلہ جن چھوڑا جاتا ہے تم پر بہت سستا دس روپیلہ چھوڑا جاتا ہے کہ دو روپیلہ چھوڑا جاتا ہے دو بندیوں پر بیس روپیلہ چھوڑا جاتا ہے تم پر دس روپیلہ اور سستا تو بیدت کی سب سے آسان علامت یہ ہے کہ وہ جو اصلی صورت میں شروع ہوتی ہے اس کی صورت باقی نہیں رہتی جیسے میلاد انہوں نے شروع کیے تھے تو کہیں گے اللہ کے نبی کی حمد و سنہ بیان کریں گے مہمانوں کو کھانا کھلائیں گے لیکن اب بیدت کو دیکھیں اب بیدتوں میں عورتیں ڈانس کرتے پریویوں کی عورتیں ناچتے ہیں ہجڑیں ناچتے ہیں یہ میلاد ہے اب یہ افکار یہ میلاد کے نام پر یہ عمال کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بیدت تھی یہ بیدت نے اپنی شکل و صورت بہت جلدی بدل لی ابھی کیا نیا کرنے والے ہو تم ابھی کیا میلاد ابھی میلاد میں کیا نیا کرو گے ماں پوچھ رہا ہوں کتابوں سے بیدت کی تاریخ بیان کرو ابھی کیا نیا کرو گے تم کتابوں سے بیدت میں چھلو گے میلاد کے جلوس میں بیدت میں طرف پہلے تاریخ کرو بیدت میں خود ہی نہیں پتا کیا کرو گے تم ابھی آج کل تمہاری عوقات نہیں ہے ابھی نئی بیدت کیا کرو گے میلاد میں پھر بولو گے کہ ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے آج میں دوبانجیت کو میں چیلنج کرتا ہوں آج میں تمہارے بڑے بھائی ہے تمہارے بڑے بھائی ہے ہم سے مجھوڑو تمہارے بڑے بھائی ہے تمہارے بڑے بھائی ہے ہم سے مجھوڑو پہلے تمہارے سننے کی طاقت رکھ اور اسی تاریخ بیدت ہوئے گا پانچ بیٹھو گے ہماری آوڈیو بن گئے چلو فون تک میں سابقی